ایسی زمانہ کی تحرم فقط تو یہ جو سکیم تھی ہم نے پہلی دفعہ لانچ کی پی ٹی سی ال میں کہ ہم بہترین پرفارمرز کو حج پہ بھیجیں اس کے لیے جو ہم نے طریقہ کار وضع کیا وہ یہ کہ ہم نے اپنے جو ٹاپ پرفارمرز تھے تقریباً کوئی چار پانچ ہزار جو تھے وہ آئیڈنٹیفائی کیے اور پھر ان کے درمیان بیلٹنگ کے ذریعے ہم نے لوگ سیلیکٹ کیے جن لوگوں کو ہم نے پی ٹی سی ال کے اخراجات پہ حج پہ بھیجا تو یہ دو پریکٹیکلی اٹھ کورس ٹو اسپیکٹ ون کہ ہم نے اپنی جو آرگنیزیشن میں جو پرفارمنس کلچر ہم لا رہے ہیں اور جو بھی انسینٹیوز اور جو کچھ ہم فیسلیٹیٹ کریں گے ٹو ہر ایمپلائیز that will be based on first performance second of course ایمپلائیز ویل فیر اور ایمپلائیز فیسلیٹیشن ہمارا جو کسی بھی اچھی ایمپلائیزیشن کا اور سپیشلی جبکہ پی ٹی سی ال جو کہ اعتصالات کے ساتھ coordinated ہے اور اس موجودہ management جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم ایمپلائیز کی ویل فیر اور ان کی ویل بینگ کے لیے جتنا بھی ہم زیادہ کر سکتے ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا تعداد وغیرہ کا ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم بہتر سے بہتر جو آپشنز ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے تاکہ یہ ہے کہ ایمپلائیز زیادہ سے زیادہ یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں پریکٹیکلی جی ہمارا جو اس وقت کلچر ہے ہم اس میں جو انٹروڈیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے تین چار سال میں اس کا کیونکہ میجر فوکس وہ پرفارمنس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی اچھی اورگنیزیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو جو لوگ زیادہ محنت کریں جن لوگوں کی کنٹریبوشن زیادہ ہو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فسلیٹیٹ کیا جا سکے بیسیک رائٹس سب کے لیے ایک جیسے ہم ہر امپلائی ہمارے لیے ایکول ہے ایس فر ایس دہ بیسیک رائٹس ار کنسرن لیکن یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایڈیشنل انسینٹیوز کی ایڈیشنل فسلیٹیشن کی تو ظاہر ہے اس میں جو لوگ اورگنیزیشن کے لیے زیادہ کنٹریبوشن کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم کوشش کرتے کہ زیادہ فسلیٹیٹ کریں تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ انکریج ہوں کہ مستقبل میں وہ بھی زیادہ سے زیادہ بہتر پرفارمنس دیں اورگنیزیشن کے لیے اورگنیزیشن ترقی کرے اور الٹی میٹری جب اورگنیزیشن ترقی کرے گی تو ظاہر ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ اورگنیزیشن کو اسی طرح کنوے کیے جائیں گے اسی طرح آگے پاس ہون کیے جائیں گے